میں کہہ رہا تھا کہ جو طور ہے دنیا کا اس طور سے بولو جو طور ہے دنیا کا اس طور سے بولو بہروں کا یہ شہر ہے ذرا زور سے بولو مزا آئے گا دیکھیں کلاس ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے سٹورنٹ کیسے ہیں اسی پہ تو یہ تو ہسٹری ایک ایسا سبجیکٹی ہے جو بیس عابدہ یا میڈیم عابدہ انجوارمنٹ ہے تو مزا آئے گا اس بات پہ کہ آپ لوگ کتنا زیادہ ساتھ میں ہیں اور کتنا زیادہ انجوائی کرتے ہیں ایک بات بات آئیے آگے کی سیٹ کیوں خالی ہے بھائی ہیلو آواز جاری ہے پیچھے تک میری میں نے کہا ایک چیز بیٹا کی سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے آپ لوگ اوپر آپ کیسا کلائمٹ ٹیمپرمنٹ یہاں دو گے ہمیں اسی حساب سے چیزیں ہم لوگ کریں گے لب سب کچھ آپ پہ ہے تو میں بس ایک ہی چیز بولوں گا آج تو ہم لوگ کی پہلی کلاس ہے وہ ایک طرح سے انٹروڈیوز بھی ہو رہا ہوں آپ لوگ کی کلاس میں میں نے آپ لوگ کے بارے میں سنا بھی ہے کہ آپ تو بہت ہی سنسیر ہیں آپ سنسیر ہیں آپ لوگ سنسیر ہیں بہت سمجھدار ہیں تو آپ لوگ کی بڑی تاریفیں سنا تقریباً یہ ہمیں انیس سو پچاس میں جانے نہیں دے گا سچ بتا رہا ہوں اصل میں ہم لوگ کی جو کلاس بسکلی ملوکہ سر نے میرا جو انٹرو کرایا آپ سے وہ سب سے آخیر میں کرایا بکاوز آپ یہ ہسٹری کا آخری ٹاپک مانا جاتا ہے پوسٹ انڈیپینڈنس اور آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں سب میں آپی سے پوچھ رہا ہوں ہمیں انسان ہو بھائی پیار سے دیکھو یہ کہہ رہا تھا یہ جو پارٹ ہے بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس سے کوششن ہر سال ریزو پوسٹ انڈیپینڈنس کا جو پارٹ ہے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہر سال کوششن ایک یا دو کوششن تو یہ مینس میں آپ سے ٹکرائے گا ٹکرائے گا اس لیے بھی اس ٹاپک کو بہت ہی اچھے سے ہم لوگ پڑھیں گے لیکن میرا انداز بس اتنا ہے کہ میں ہسٹری کا نشیڑی ہوں مجھے نشا ہے اس سبجک کا تو ایک چیز بولوں گا کہ کسی نے لکھا ہے کہ صحبت کا اثر کچھ نہ کچھ تو پڑھتا ہے آدمی کیا درو دیوار بدل جاتے تو ایک چیز ہے کہ بہت مزا آنے والا ہے آپ بہت مزا آنے والا آپ لوگ کے ساتھ بکاوز آپ یہ کہ آج پہلا دن ہے تو میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ پہلے تو آپ لوگوں سے کچھ مجھے بات کرنی ہے بکاوز اب آپ کا ٹیمپرمنٹ دیکھنا ہے کہ کس لیول پر ہم لوگ ٹاپ کریں گے جا کر اور آپ نے یہ جتا بھی دیا ہے کہ ہمیں پڑھانا کیسے ہے کلاس میں کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں کہ واقعی میں اس کلاس کی جو بچے ہیں وہ واقعی میں آپ لا جواب تو ہوئی ہیں اب جا کر شکایت نہ کر دینا بیٹا ان سی آٹی والوں سے وہ ان لوگوں کو لا جواب کہہ رہے ہیں اور بہت دکت ہو جائے گی آپ لوگ سب سے پیچھے ہیں تو سنائی دیر آپ لوگوں کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو کسی کو سٹینڈ کراؤں گا بیٹا آپ ہی سٹینڈ ہو جاؤں جو بھی آپ کہت لیں اور مجھے آپ انٹرڈیوز کرائیے کیونکہ میں نے بسکلی موسٹ آف دا انٹرویوز کیے ہیں یو پیسی کے بچوں کے سٹیٹ کے بچوں کے مطلب جو مینز کوالیفائی کر کے آتے ہیں تو میں اس پرگرام کا بھی ایک پارٹ رہا ہوں بہت سارے میرے سٹینڈٹ آف سریکٹ ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ اگر آپ کو اپنے بارے میں ایک سمرائز میں بولنا ہو بریف کر کے تو آپ نے جو آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں کیا کرنے آئے ہیں کوئی ایک آدمی اور مجھے بتا دے کوئی ایک آدمی کیا ہوا آپ کچھ پرابلم بیٹا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے جسٹ وگل آپ مجھے ایک آدمی آپ بھی بتا دے آپ بھی مجھے اپنے بارے میں ہاں یس پلیز کیا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل انٹرویو میں آپ سے ایسے کوئشن پوچھے جائیں گے اگر وہاں آپ شائی ہو گئے تو آپ باہر ہو جاؤ گے تو شائی نہیں ہونا ہے ہر طرح کے کوئشن کے لیے ریڈی رہنا ہے کیونکہ گرلز ہو یا بوئیز ہو کوئشن کا جو لیول ہوگا وہ بلکل ڈپر ہوگا وہاں پہ ہم نے خود کوئشن ریس کیا ہے اس طرح کی کوئشن ریس کیا جاتے ہیں انٹرویو میں تاکہ آپ کی شائی نے اس کو فینڈ اوٹ کیا جا سکے تو آپ مجھے اپنے بارے میں ایک بریف میں بتا دیجئے کہ آپ کیا بولیں گے اپنے بارے میں آپ کون ہے کیا کرنے آئی ہیں تھوڑا سا ایک کوئشن ریس کروں آپ آئی ایس کیوں بننا چاہتے ہیں میرا کوئشن بہت ہی فنڈیمنٹل کوئشن ہے پہلا کوئشن جو سب سے امپورٹنٹ انٹرویو کا کیوں بننا چاہتے ہیں آپ صرف انسپائرڈ ہو مطلب آپ آئی ایس انسپائرڈ ہو کے بننا چاہتے ہیں میں سب سے لاسٹ میں پوچھوں گا بیٹا آپ سے مطلب why you want to be an ایس آئی ایس آئیس انسپائرڈ ہو کے تو آگے بیٹا ہم اس لئے بننا چاہتے ہیں تاکہ ہم کنٹری کو سرپ کر سیں بولیے کنٹری کے جو ویک لوگ ہیں ان کی ہیلپ کر سکے ہے نا گورنمنٹ کی جو پلانس ہیں اس کو ہم صحیح میں کیا کر سکیں کنوے کر سکیں رول کر سکیں آئی ایس بننے کا مین پرپس یہ اب ایک سرینڈ نے آپ you can't believe ایک سرینڈ نے وہ سوچی UPC کا بچہ تھا اس سے میں نے پوچھا کی آپ انٹرویو میں کیا آپ آئی ایس کیوں بننا چاہتے ہیں تو بولا کی فار ارن منی ان کا آنسر تھا فار ارن منی پیسہ کمانے کے لئے تو اس طرح کے آنسر آپ کا جو آنسر سوٹے بول آنسر ہے اگر آپ نہیں جانتے سوری سر نہیں جانتے بات ختم ہے لیکن جاننا ہے ٹھیک ہے please sit down nice چلیے تو یہ تو تھوڑا سا بس introduction تھا آپ لوگوں سے ٹھیک ہے پوسٹ انڈپینڈنس کا جو ٹاپک ہے ہسٹری ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کوریلیٹر ہے اگر انشل نہیں پڑا تو ظاہر سی بات ہے وہ میڈائیوال میں پرابلم کرید کرے گا میڈائیوال مورڈن سے ہے مورڈن سیریسی دو ورڈ سے ہے اور اگر آپ مورڈن ٹھیک سے نہیں پڑے تو وہ پوسٹ انڈپینڈنس میں پرابلم کرید کرے تو ہسٹری کا کوریلیشن ہے اور یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو اسٹوری اسٹوری کیسا ہے یہ کہاں نہیں ہسٹری کو ایسے اسٹوری جب آپ پڑھیں گے تو پوری لائف میں کبھی آپ کو یہ پرابلم نہیں دے اور اسٹوری تو ہمارے چائلڈھوڈ ٹائم سے ہمارے بلڈ میں رن کر رہا یہ تو ہم کو بتائیے تو یہاں پہ ہمیں ٹیکنیک کا یوز کر نہیں جیسے موسٹ آب اسٹوری کی کوئریز ہوتی ہیں کہ سر ہسٹری اس ویری ویس سبجیکٹ سب سے زیادہ سر کیسے اس کو لرن کریں اتنے سارے فیکٹس ہیں کہ ہم ہسٹری ہسٹری جمیٹری بڑی بے وفا ہے رات کو رٹی تو دن کو چفا ہے لوگ کہتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی وہی نہیں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ہسٹری اسے اگر آپ کہانی کی طرح پڑھیں گے تو کبھی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پیریڈ میں چلے جانا چاہیے اب آپ پوچھو گے کہ سر how can it بھی لگ جان ویدک پیریڈ بیس آف یور امیجنیش اگر آپ نے امیجنائز کر لیا چیز ایک بار آپ کو ایسا لگ گیا کہ ہم نے ویدک پیریڈ میں بہت سارے انسیڈنس کو وات کیا ہے یقین مانیے وہ فیلنگ آپ کے آنسر میں جائے گی اور جب فیلنگ آپ کے آنسر میں جائے گی تو اگزامنر کے سینے میں بھی دل ہی ہوتا ہے اور وہ بھی دھڑکتا ہے تو وہ بھی فیل کرے گا جب فیل کرے گا تو نمبر آپ کو خوب جم گئے میرے میرے کچھ جنرل اسٹڈیز انہوں نے کہیں اور سے کیا لیکن ہسٹری میں نے پڑھایا اور بلکل اسٹوری میں ہی پڑھایا تھا 300 نمبر انہوں نے آفشنل میں پائے میرے کہنے کا مطلب ہے جو سیکریسی ہے ہسٹری کو کرنے کی وہ بس اتنی ہے کہ جہاں میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں پس آپ میرے ساتھ وہاں چل چل اگر ہم انڈس ویلی میں ہیں تو میرے ساتھ انڈس ویلی گھومی آپ پڑھئیے مت گھومی کیونکہ پڑھنے میں اور سیکھنے میں فرق ہوتا UPSC کہتا ہے پڑھئیے پھر سیکھئے پھر سیکھئے اور لرن کرنے کے بعد تب ہمارے پاس آگے تو ہمیں سیکھنا ہے اور اگر آپ نے لرن کر لیا تو کوششن کو آپ بنانا اور توڑنا سیکھ جائیں گے ایک بار چھوٹا سا بچہ بیٹھ کر زمین پہ بیٹھ کے لین پہ بیٹھ کے پتہ ہے لکیریں کھیچ رہا تھا لائن جو جو سٹیڈل ہے فولٹ ہے وہ میک آور کر رہا ہوں اس کو کر رہا رہا ہو یہ دیکھ تھی میں نے بنایا میک کی اور میں کر کر رہا اس سے جانتے ہیں کیا سنس نکلتا ہے کہ جو کوششن بنا سکتا ہے وہی کوششن کو کر کر سکتا یہ ایک آرٹ ہے ہمیں کوششن بنانا بھی سیکھنا ہے اور یہ کیسے ہوگا جب آپ کی سٹڈی اینالیٹریکل بیسٹ ہو اشیتہ کی سوری کوئی دوسری گراز نہیں آئی میں ان کے منٹورز کو بھی جانتا ہوں میری ان سے ملاقات بھی ہے بس یہ ہے کہ ان کے پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ سکھاتے ہیں بچوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ہوں آپ کے پاس آیا ہوں تو ہم لوگ ہسٹری کو سکھیں گے اب چونکہ یہ جو میرا پارٹ ہے جو مجھے ملا ہے وہ بڑھا نہیں ہے انڈیا آفتر انڈیپینڈنس شوٹ ہی ہے اور اس میں کچھ کوششن کی فریمیگ ہوتی جو میں آپ کو کراؤں گا بٹ یہ ہے کہ ہسٹری کا کوئی بھی پارٹ آپ پڑھئے کوریلیشن تو بنتا ہے بھلی آپ انڈیا آفتر انڈیپینڈنس پڑھا رہے لیکن انشین سری کوریلیشن میڈائیو بھی ہے مورڈن بھی ہے سب سے ٹھیک ہے تو چلیئے آج شروعات کرتے ہم لوگ تھوڑا سا آج پہلی کلاس ہے میری کیا ہوا اس کو اسٹارٹ کر دی ہے اسٹارٹ ہے اسٹارٹ نہیں ہے اسٹارٹ نہیں وہاں گرمی پیچھے گرمی آپ لوگ کو کوئی نہیں چلی تو پہلا جو ہم لوگ کا ٹاپک ہے پوست آفتر آ انڈیا آفتر انڈیپینڈنس کا وہ ہے process and problems of building انڈیا مطلب یہ کیا ہوا کریے اس کو صحیح کر دیے کیا بند کر دیا کیا سٹارٹ کیا سٹارٹ کر دیا دیکھیں جب ہماری country آزاد ہوئی جب ہمیں freedom ملا تو freedom ملنے کے بعد بھی problems کم بہت سارے problems اور سب سے زیادہ جو درد تھا وہ partition کا مطلب یہ وہ pen ہے جو آج بھی ہر انڈیان کو ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ ہم نے بہت بڑی چکہ ہے تو جب انڈیا کو freedom ملی تو اس کے بعد country میں کیا کیا تھے کیا processes ہوئے problems کو solve کرنے کے لیے ہماری جو government تھی انہوں نے کیا کیا کیے یہ پہلا topic ہم لوگوں کا ہوگا اور اس topic پر جو question ہے آپ دیکھ لیجے گان سال پیپر میں اس پر question الگ طریقے سے کئی بار پوچھا ٹھیک ہے نا کی when india got freedom ٹھیک ہے تو اس time کے جو process ہیں problem solving ہیں اس کو describe کریے کہ ہماری government نے کیسے tackle کیا فردم کے بعد کی condition تو اس ہم لوگ آج سب کے پہلے talk سوال میں آرہی چیز ہیں بتائیے اگر کچھ دککت نہ ہو تو کچھ خالی مطلب اگر کوئی problem ہو تو آگے air condition کی ہوا بھی ہے اور میں بھی ہوں اور سید بھی باقی آپ کی مرضی میں آپ لوگ کو force نہیں کروں گا تو آپ heading ڈالی process and problems آپ building india heading ڈالیں گے سب سے پہلے پہلا topic ہی ہے مائک ٹھیک ہے آواز نہیں آرہی چلیے دور کیوں نہیں کرنے بھائی ٹھیک ہے پہلی heading جو ہے آپ لوگ کو دکھ رہا ہے heading ڈالیں گے process and problems process and problems ٹھیک ہے building india یہ یہ پہلا topic post independence کا جو پہلا topic ہے وہ یہ سے شروع ہوتی ہے چلیے جب ہم اس کی بھی شروع کر رہے ہیں تو ہم ڈریک یہ سے شروع نہیں کریں ایک question ہے آپ سے میرا why india called golden bird in ancient time anybody in which you give me this answer why india called golden bird in ancient time karnataka karnataka اور کچھ ہے نہیں ہمارے جو traders تھے وہ بہت بہت زیاد india jb آپ study کریں گے دیکھئے میں ایک چیز آپ سے بولا کہ شروع کہ سے بھی ہو لیکن history جو ہے وہ ایک دوسرے سے link ہے تو ہمیں جان نہیں ہوگا اس period میں india sveli جب آپ study کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ india sveli کی جو richness تھی india sveli civilization کا جو glow تھا اس کا behind the reason کیا تھا ان کا trade تھا بیپار تھا تھا نا تو یہ proof ہوتا ہے کہ ہمارا جو trade رہا ہے وہ ancient age سے ہی کافی رہا ہے رچ رہا ہے رہا ہے نا پہلے سمجھے کیونکہ اگر آپ move نہیں کریں گے تو اس کا answer آپ find out ہی نہیں کر پائیں ایک question اور آپ سے کریں india کا وہ کون سا time ہے جس میں india نے اپنے trade کو ایک golden age میں پہنچا دیا what was the golden age time of india and what was the period آپ نے پوری history پڑھی ہے I پڑھی ہے بتائیے کون سا period ہے جو india کے trade کے golden age مانا جاتے ہے کسی کو بھی answer بتاؤ مجھے بتاؤ گفتہ period تو golden age trade کے لیے نہیں صرف trade کے میں view سے پوچھ نہ ہمارا جو trade ہے کس time being میں golden age کو achieve کر گیا تھا 15 century سے 18 century میں نہیں بتا ہم ancient period کے بات کریں یہ بھی بتا دیں today is my introducing class so I want to talk to you about some matters about some topics کیون ki آج تو تھوڑا سا introduce silk cracking آگئی bacteria parthia ہے na تو سب بن گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ Europe کے بہت سارے countries کو provide کرنا شروع کیا parthia bacteria on بھائی ہم ہم پنا جو پات نہیں دیں گے trade کے لئے اور دیں گے تو آپ کو lot of money ہمیں دینا پڑے گا تو finally Europe کے countries نے انڈیا کو discover کر لیا اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو companies تھیں ان کا آنا شروع ہوا پھر انگلینڈ آیا انگلینڈ نے آنے کے بعد ہماری country کا کیا حال کیا یہ تو پتہ ہی ہے کہ انگلینڈ پہلے آیا تھا trade کے لئے لیکن بعد میں وہ پوری طرح سے انڈیا کی politics میں کیا ہو گیا اور چونکہ آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو country بہت long time سے ایک ایسی country رہی ہے جس میں الگ الگ طرح کے لوگ الگ الگ religion کے لوگ ایک ساتھ رہ ہے نا لیکن کبھی بھی discrimination نہیں کبھی problem کی ریٹ نہیں لیکن انگریسوں نے کیا کیا کہ انڈیا کو rule کرنے کے لیے جو ایک policy چلائی policy کا نام تھا آپ believe نہیں کرو گے کہ ہمارے جو webers تھے جب وہ class بناتے تھے cotton جو cloth ہے اس کا discover کس نے کیا تھا بتائی cotton جو cloth ہے سو بہت سارے سوالوں کے جواب آج آپ سے لوں گا میں کیونکہ first class ہے میں دیکھ بھی چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا cotton cloth which country discovered the cotton cloth first time india right india میں کس نے کیا indus valley میں کہا ہوا کیا واقع می ہر گھر میں سب سے پہلے discovered ہوا دوسرا proof پائے گئے وہ کہاں سے پائے گئے india valley میں پہلا cotton cloth کا proof کہاں سے ملا ہے بتائیے جنرل کوششن ہے india valley کے کس city سے پائے گیا ہم نے سمجھا ہی نہیں الفاظ کی تاثیر کو نرم لہزے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے ہم تو ٹھہ رہی رہے جھیل کے پانی کی طرح بنتے دریا تو بہت دور نکل سکتے تھے بہت ہی نارمل چیز ہے یہ ریز نہیں کیا اس کو ٹیکل نہیں کیا اور اگر یہ کوششن آئے گا تو پھر کیا ہوگا یہ بہت بڑا ہمارے لئے پرابلم بتائیے کچھ پرابلم ہے اے ابھی ساؤنڈ کیسی ٹھیک ہے نا تھوڑی سی میری آواز کم ہے تو please manage if you can ذرا میری کم ہے اس لئے میں نے ساؤنڈ بڑھوائیا ہے تو اس لئے آپ سے میری ریکویس ہے کہ تھوڑا سا manage کرنا ذرا آسائز کی ہاں بتاؤ نا کہا سے پائے گیا پہلا پروف آس تو تھوڑا سا تویریز ہوگی تھوڑا سا دیکھیں گی کہا سے پائے گیا کس سٹی سے پروف پائے گیا بلکل ایک سہی بتائے مہن جدارو سے پائے گیا کہا پائے گیا مہن جدارو سے فائنڈ ہوا ہے اور وہ بھی سلور اور کپر کے جو پارٹ پائے گیا سلور اور کپر کے پارٹ سلور کپر پارٹ تین کوششن ہے سب سے پہلے کپر 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 ہوا جس شہر کے لوگوں نے کپر کیا وہ میہر گڑ والے تھے ٹھیک ہے جہاں پہلا پروف پائے گیا وہ کہا پائے گیا اور جس میٹل کے ساتھ وہ ریپ ہو کے پائے گیا وہ سلور اور کریکٹ سلک تو آپ کو پتائی ہے سلک جو کپڑے بناتے تھے مین پوائنٹ کیے یقین مانیے چین جو تھا سنی گائز چائن سلک کپڑ بناتا تھا پر وہ سل آؤٹ نہیں کرتا سمجھ آرہا ہے سل نہیں کرتا کیونکہ جو چائنہ میں ہان فیملی کا ایمپائر تھا اس کا رول تھا شروع سے چائنہ بن ڈببے کی طرح رہا ہے شروع سے چائنہ کا رول یہ تھا کی انشن ٹائم میں چائنہ میں نہ کوئی فارینر جا آسکتا تھا اور نہ کوئی آسکتا چائنہ میں جو چلا جاتا تھا فارینر وہ زندہ بچ کے لئے ایک مووی آئی تھی چین ٹو چائنہ جو کنگ فو ہے وہ انڈیا کی دین ہیں انڈیا سے ہی ایک لوگ گئے تھے چائنہ میں جنہوں نے مارشل آرٹ دسکورٹ کیا چائنہ میں اس ٹائم بیماری پھیلی جب وہ انیس سالو ہو گئی اور جب یہ واپس آنا چاہتے تھے ساؤتھ انڈیا سے بلاؤنگ کرتے تو چائنہ والوں نے زہر دیکھے مار بولا کہ نہیں تاپو بولتے ہیں چائنہ میں ان کو بولیں تاپو آپ واپس نہیں جاؤ گے کیونکہ ہمارے ہمارے کنٹری کا رول یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی آ تو جاتا ہے پر زندہ واپس آپ کو پتہ ہے گوگل بین ہے چائنہ میں گوگل کے بہت سارے سائٹس کو چائنہ ٹریڈر وہاں جاتا تھا تو وہ سل کلاس کون لیتا تھا اور انڈیا اور چائنہ کے جو ٹریڈر تھے وہ جس پلیس پر میٹ کرتے تھے اسی پلیس کا نام ہے سل روٹ کیا نام ہے وہی سل روٹ ہے جہاں پہ چائنیز ٹریڈر اور انڈین ٹریڈر میٹ کیا اچھا آپ بتائیے اگر سل کرنے والے بہت زیادہ ہوں اور بائرس بہت ہی کم ہو تو اس میں پروفٹ کس کا ہوگا یہی ریزن ہے کہ انڈیا کے جو مارچنڈ تھے وہ بہت ہی کم ریٹ پر چائنیز سل کو بائی کر لیں اور انڈیا میں لا کر اس کو فرنیش کرتے تھے اس کو کار چھاٹ کے ریڈی کرتے تھے یو کان فلیب یونان میں رومن ایمپائر میں انڈیا کے بنائے ہوئے سل کلاث کو بین کر آپ اس کو سوچ کی 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 ہمارے ویبرز تھے کی ہمارے ٹراب تھے جو سل کلاث انڈیا میں میک آور ہوتا تھا جب یونان کی سڑکوں پر وہاں کی لیڈی پہن کے نکلتی تھی اور وہ بھی ایڈ دو نہیں سات بار اپنی باڈی کو ریپ کرتی تھی تو ان کی باڈی روڈ پر ترانسپارنٹ دکھائی دیتی تک 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 یہ ریزن تھا کہ وہاں کے king آغس نے سیدھے سیدھے کہہ دیا کہ رومان ایمپائر کی کوئی بھی لیڈی انڈیا سلک کلاس کو جو ہے ویر کر کے روڈ پر نہی سیدھے سیدھے جو ہے گولڈ میں کنورٹ کر دیا کہ انڈیا کا جو سلک ہوگا اس کی قیمت سیدھے سیدھے سونے میں ادا کی جائے میری بات آپ سمجھ رہے تو انڈیا کے جو ویبر تھے جو کراپ تھے ہمارے ہاں پر ایک کپڑا تھا جس کو مل کپڑا کہتے اس کو سات بار اس کو جو ہے اتنا زیادہ آپ ریپ کر سکتے تھے کہ ماچس کی ڈبی میں وہ سات تھان تھان جو ہے نا ایک میزرڈ ہے سات تھان جو ہے مل مل ایک ماچس کی ڈبی میں کور کر رکھا جا سکتا آپ ذرا سوچئے کہ ہمارے جو ٹرپ پر وہ ظلم کیا اتنا زیادہ ہمارے ویبرز کو ہمارے ٹرپ کو تڑپایا کہ جو ہمارے ویبرز تھے انہوں نے اپنے تھم کٹوا لیا کیونکہ اسی تھم سے وہ تھم لگواتے تھے انگوٹہ لگواتے تھے وہ کنٹری جس کی بنائی ہوئی جو تھنگز تھی وہ سارے ورڈ میں فیمس سارے ورڈ دیوانہ تھا ہمارے کرپ اس کنٹری کے جو کرپ تھے جو ویبرز تھے جو لیبرز تھے وہ پوری طرح سے مزدور بن دیتے اور انگلیزوں کی کھیتوں میں کام پہل دیتے ایک بٹش اونر جو ہے ایک انڈیان کو جب جان سے مار دیتا تھا تو اس کے لیے کوئی پنشمنٹ نہیں تھا وہ سیدھے سیدھے پورٹ میں جا کر باہر آج لیکن ایک انڈیان جو ہے میں دراصل آپ کو اس دنیا میں لے کے چلنا چاہ رہا جہاں سے ہماری ٹاپک شروع ہو رہی ہے بس آپ کو وہاں پہنچانا ہے مجھے میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ کتنی زیادہ پروبلمز بٹیش پیریاد میں تھی انڈیان سیدھے مطلب اگڑم سے اینیمال جستی ستھایا وہ زمان آپ میسین کرو کہ ہماری کنٹری کے دیوانی تھی ساری دنیا اور ہم کیا کرنے لگے ہم انگلین سے ایمپورٹ کرنے لگے وہ کنٹری جو ساری دنیا کو ایکسپورٹ کرتا یہ دانہ سیکریسی آف آور ایمپورٹ تھا ایکسپورٹ تھا سچی زیادہ چاہے وہ انڈیس ویلی ہو چاہے وہ کنش کا پیرییڈ ہو چاہے کوئی بھی ہو لیکن وہ کنٹری جو دنیا میں lot of ایکسپورٹ کرتا تھا وہ ایمپورٹ کرتا انگلین میں لنکہ شائر کے جو سامان تھے اس سارے سارے انڈیا کو پاٹ ڈالا انڈیز انہیں بھار بھی آ پوری تھے اس کے بعد 200 years ہم نے سکر کیا کرنے کے بعد انڈیا ہم آزاد ہوئے اور آپ کو یاد ہوگا کہ پنڈی جوال نیرو نے جو ہمارے پرائم ملس تھے انہوں نے یہی بولا تھا کہ ہمارا جو نگر پنچائت سمجھ جو گاؤں کا جو سسٹم تھا جو ویلیز لیبل پر کرافٹ تھا اس کو ہمیں الائف کرنا ہے اور ناغور سے انہوں نے اسی کی شروعات کی تھی ناغور سے انہوں نے کہا کہ جو ہمارا ویلیز کرافٹ ہے جس پہ لیے ہم ساری دنیا میں جانے جاتے تھے جو رورل کرافٹ سے اس کو آیا تھا کیا نام تھا مینٹو مینٹو مارلے یہی تھا نا 1909 میں یہ آیا تھا بھولو آیا تھا مینٹو مارلے ایکٹ مینٹو مارلے ایکٹ جب لائیا گیا تو اس سمیں لورڈ مارلے نے گوونڈر مینٹو سے کہا تھا کہ آپ کیا کرنے جار یہ وہی ایکٹ ہے جس نے انڈیا میں پوائزن بویا تھا یاد ہے آپ انڈیا جو ڈیوائیڈ ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوا ہے آگا خان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کون تھا لار مینٹو مسلم لیگ کو بنوانے والا کون تھا روز پتیاں گرا دیتی ہیں زہریلی ہوا روز پتیاں گرا دیتی ہیں زہریلی ہوا اور ہمیں پیر لگانے کو کہا جاتا ہے اس طرح کی چیزیں ہماری کنٹلی میں گر دی گئے مینٹو مینٹو مارلے ایک لائے گیا مارلے نے کہا تھا کہ یہ سنیک ٹیتھ ہے جس کا پوائزن انڈیا کو برباد کر دیگا demolish کر دیگا یہ لارڈ مارلے نے لارڈ مینٹو کو بولا تھا ایڈریس کیا تھا کہ دون ڈو دو دیس بکوز دیس ایک ایڈ محمد علی جنا آگا خان مسلم لیگ ان کو پالنے والے انگریز ایک طرف خوشی اس بات کی تھی ہیپنس اس بات کی تھی کہ ہماری کنٹری فریڈم کو پار ہم ایک انگریز وں کے پرزن سے باہر میں کر جو بہت ہی زیادہ پینک تھا سیویل لائنس کا نام سنا ہے دنیا کی جتنی بڑے بڑے سیٹیز ہیں وہاں سیویل لائنس ہوتا تھا یہ سیویل لائنس وہ جگہ ہے جہاں صرف بیٹیش کو الاؤ تھا وہاں انڈین کو الاؤ نہیں تھا اگر کوئی انڈین غلطی سے چلا گیا تو انگریز جو ہے انہیں سیدھے سیدھے باہر پھینک دیا اس طرح کا مس بیہیویر ہم نے سہا تو ہیپنس اس بات کی تھی خوشی اس بات کی تھی کہ ہم نے فریڈم کو پالی لیکن حالات کیا تھے سب سے زیادہ جو پینک چیز تھی وہ تھی دیوارڈیشن آف ایک فیملی کے لیبل پر جب گھر کا بٹوارہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کسی کے حصے میں مکا آئی کسی کے حصے میں دکا آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں مال تھا ذرا گھر کرو گھر کا بٹوارہ ہوتا ہے ڈیوائیڈیشن آف ہوتا ہوتا ہے بٹو ہوس کا ڈیوائیڈیشن نہیں ہوتا دلوں کا بٹوارہ ہوتا ہوت کا بٹوارہ ہوتا انڈیا پاکستان کا جو ڈیوائیڈیشن تھا not for only a ڈیوائیڈیشن between countries صرف دیش کا بٹوارہ نہیں تھا دلوں کا بٹوارہ کسی کا بھائی انڈیا میں تو کسی کا بھائی پاکستان فادر انڈیا میں تو ماں پاکستان بیٹا انڈیا میں تو ماں پاکستان کمار اور صرف یہ کیوں ہوا یہ سب سے بڑا پوائزن جد تھا وہ انگریزوں کا تھا لیکن دو لوگوں کے اہنکار اور پرائیڈ کی وجہ سے یہ چیز اس میں دو پرسن میں اس بات کو بولتا یہ صرف دو لوگوں کی انوالمنٹ کیا بولیں you know better وہ کون لوگ ایک ہمارے پیٹی نہرو صاحب تھے اور دوسرے محمد علی تو political چائر صاحب ڈا این کے گاندھی گاندھی جی کے دو political چائر سے صرف لڑائی اس بات کی تھی کون بنے گا پہلا پی سمجھ دی ہلو what are you talking between کل 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 بات کر رہے ہو جو میں نہیں کر سکتا بتاؤ میرے بولو کوئی دکھت نہیں top کر سکتے کوئی میں پوچھ رہا ہوں کی کیا بات ہے جو ہمارے اور آپ کے بیچ نہیں سکتے اچولی میں ایک ایسا ہے کی کوئی بھی confusion بولو بتیے ہوتے میں کچھ اور کہ رہا تھا کہ دو persons تھے انڈیا پاکستان کے لئے liable تھے ایک کون تھے بھنڈی جوال لال اور ایک محمد علی جنہ ساب ساب پرابلم کیا تھی سرف پرائیڈ پرابلم تھی سب سے پہلا پی ایم کون بن آپ کو میں بتاؤں کہ محمد علی جنہ ساب کو بلیڈ کینسر تھا انڈیا کے کچھ پولٹیشن نے پی ٹی نیرو ساب سے کہ بن جانے دو ایک سال کے بعد یہ مر جائے گا ڈاکٹرز نے بول دیا تھا کہ اب ایک سال آلائیو رہ سکتی بٹ کیا کروگے وہی بہر اتنا بڑا درد ہمیں جیل نہ پڑا تو problem یہ ہے کہ جب ہماری country free ہوئی جب ہمیں freedom ملا تو بہت سارے processes تھے جنہیں ہمیں کرنے تھے اور بہت سارے problems تھے جنہیں ہمیں solve کرنے تھے ایک question ہے یہ please describe about the process and problems building انڈیا یہ question ہے UPS سن آرہا ہے اس topic پر question کئی طرح سے آپ سے پوچھا جائے گا لیکن answer اس کا ایک ہی ہے تو ہم کیا کریں گے جب اس question کو write کریں گے تو دو پارٹ میں اس کو divide کرتا ہے ایک بار ہم process کے بارے میں بتائیں گے اور پھر ایک بار کے ساتھ because of hardly مان کے چل یہ hardly 15 days میں ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے ایک دو دن بھر جائے لیکن یہ ہے کہ اتنے time میں کوشش کروں گا کہ جو میزر چیزیں ہیں جو بھی اس سے included ہیں یا اس سامنے ہو اور شاید آپ کو پتا ہوگا کہ ملوکہ اس میں history optional بھی start ہونے والا ہے شاید آپ کو پتا ہوگا اور وہ class مجھے ہی لینا ہے دراصل تو ظاہر سی بات ہے کہ میرے students کے cooperation کے بغیر تو complete ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ الگ بات ہے میں ذرا لیٹ میں آیا تو بہر چلیے شروعات کرتے ہیں یہ heading آپ لوگ ڈال لیے heading لکھ لیے آپ لوگ چلیے تو سب سے prime چیز یہ ہے کہ when india got freedom سب سے بڑا جو pen ہمیں ملا وہ کیا تھا پارٹیشن کا کیا ملا پارٹیشن کا ٹھیک ہے تو note کریے اس لائن کو لکھئے شروعات کرتے ہیں پہلے لکھنے سے لکھے گا کہ india became independent on 15 august 1947 india became independent on august 15 1947 47 ہے نا لکھے سار انڈ انڈ آب برٹیش امپایر آلسو india sada en آب برٹیش امپایر ہا میٹھا بولو اس کے بعد آگے لکھے کی and india sada india sada ind of the british empire india sa s a w سو مر india sada ind of british empire also but pay a huge price but pay a huge price huge price na it was the partition of india huge price it was the partition of india मैंने जो आपको अभी समझाया है बस वही लिखा दिया directly कि हमने freedom तो पाया पाया ना लेकिन freedom में सबसे बड़ी खुशी थी कि हमने 200 years के इस prison को तो डाला लेकिन जो दर्ग था वो ये था वो अपनों के बिच्छडने का दर्ग जो पैन था वो किसका था अपनों के बिच्छडने का पैन था और ये जो partition था वो कैसा था केवल और केवल politically partition था कैसा partition था गर आप से question raise किया जाए कि इंडिया पाकिस्तान का जो partition हुआ है वो कैसा था economical था social था cultural था किस तरह का partition था completely तुसर नोट करिएगा कि that partition was that partition was only one political partition that partition was only one political partition आप देखें एक question मैं आप से पूछना चाहता हूँ political partition लिख लिया एक question पूछना चाहता हूँ तो जब Bengal को divide किया गया किया गया कौन था उस तरह में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था कब डिवाइडेशन हुआ फाइब में हुआ question यह है कि जब बेंगाल डिवाइडेशन हुआ था तो उसका behind the reason क्या था what was the behind reason of divadation of Bengal in 1905-80 दिखे आप सब सही बता रहे हो लेकिन मुझे एक लैन में बताओ it was economical, political, cultural, religious और it is क्या था था न वहीं क्या था political था अरे थी साब जो बात बोले हो confidence से बोलना है हमको पता है confidence से अब ऐसा कभी करना मत मेरे एक senior ने commission में जाके interview में जूट बोला जूट बोला और जूट इतनी दबंगई से बोला कि उसे final कर दिया था वह philosophy optional था interview board की बात कर रहा हूं सूचिये कोई आदमी जूट भी इतनी दबंगई से बोल सकता है interview board में philosophy optional था उनका गए board ने पूछा कि Mr. Axe नाम नहीं बताओंगा नहीं तो बदनाम हो जाएंगे Mr. Axe philosophy में कोई इस ताइम magazine आ रही है क्या तो वो हम लोगों से बता रहे थे कि philosophy में कोई magazine आती होगी तभी तो पूछा था उनोंने तो मैंने बता दिया hans नाम है उसका hans एक bird का नाम है बोला hans के नाम से sir magazine आ रही है तो board member ने पूछा कि Mr. Axe I was never listening about the hans कहा sir मैं अभी देख के आ रहा हूँ magazine अभी just अभी shop में क्या था sir I got to shop I saw the magazine hans yes इतना बड़ा जूट कि वो थोड़ी देर के लिए hesitate हो गए और board members में बहिजती ना हो कि philosophy का इतना बड़ा scholar hans के बारे में नहीं जानता तो उन्हेंने बोला yes 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 no problem no problem हो सकता है maybe you are right तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ जूट तो बोलना नहीं है लेकिन बेटा confidence is must for your success अगर आपकी बातों में confidence नहीं है तो यह भी एक reason होगा out होने का यूपिस और clear होना बड़ी सरूरी है सबसे prime चीज है कि जो भी answer मालूम होना चाहिए अगर clarification नहीं होगा तो फिर prelim में ही अटक जाता है होता है कि नहीं होता है UPSC prelim में clear होना बहुत जरूरी है कि यह right है कि नहीं क्यूंकि तुक्य बाजी तो चलती नहीं समझ में आ रहा है Arthur Aisleek बहुत बड़ा thinker है क्या लिखता है कि the key of the success is confidence and key of the confidence is preparation वो preparation ही है जो आपके confidence को boost करता है clear है अब एक question और आपसे पूछूंगा यह बताए कि जब यह Bengal का divination हुआ था ठीक है तो main reason क्या था political था क्यों था क्योंकि जितने भी India के politicians nationalized politicians वो सब के सब बंगाल में gather हो रहे थे ना और बंगाल का support उनको मिलना तो बंगाल को तोड़ देने से यह support क्या हो जाता end हो जाता तो उन्होंने सोचा कि बंगाल को हम तोड़ देते हैं फिर यह जो बंगाल lead कर रहा है इंडिया को वो हो जाएगा अब एक question यह है कि यह बताईए कि British government ने उस time लोगों को बंगाल reason यानि बंगाल जो divination था उसका reason क्या बताया था absolutely तो उन्हें ने यही कहा कि बंगाल एक bigger state है तो हमको administrate करने में problem हो रही है इसलिए हम चाहते हैं कि बंगाल को तोड़ कर administration को solve कर दिया जाए यही था ना तो मैं क्या चीज लिखा रहा था वही चीज मैं आपसे बता रहा था कि यहां पर question अगर आएगा कि इंडिया पाकिस्तान के divination का जो main reason था वो क्या था तो answer आपका क्या होगा it was completely रेटिकल था चलिए आगे थोड़ा सा और चीज़े नोट करते हैं हमने freedom पाल लिया था ठीक है और freedom के साथ-साथ चुकि यह divination हुआ है हमारा असल में यह last decision था कितने जादा right होने लगे country में right समझ रहे ना दंगे हो रहे था नौखली की condition यह थी रहे थे और लोगों को लोगों से talk कर रहे थे लोगों को understand करने की कोशिश कर रहे थे कि आप मत करिये गारे condition was very blessed that time there were many rights in whole country सारे country में right हो रहे तो इस चीज़ को भी लिख लेंगे note करेंगे ज़रा लिखेगा कि when India become independent when India आप सही क्या आपने यह सही है थोड़ा से इसमें आवाज आ रहे है when India become independent है ना India was going through communal rights when India become independent India was going through communal rights आप आप ठीक है ना चुकि अभी हम किस पर बात कर रहें यह question है तो अभी हम इस पर बात कर रहें किस पर बात कर रहें problem इस पर बात कर रहें clear जब दो चीज़ें हो problem और solution हो तो सबसे पहले आप किसको describe करेंगे problem problem कहीं तो solution होता है तो problem क्या थी कि India free तो हो गया बट हमारे हाँ एक तो partition हुआ और दूसरी problem क्या आई rights जगा जगा पर rights होने लगे पीसरी चीज़ एक और चीज़ है रुकेंगे बटा एक minute right हो रहे है India free हो गया दिलों का बटवारा हो गया मैंने आपसे कहा भी कि हालत यह थी कि एक brother इंडिया में तो दूसरा brother पाकिस्तान अब जो third problem थी migration की किसी problem थी third problem was migration बहुत सारे लोग जो इंडिया में insecure feel कर रहे थी वो पाकिस्तान migrate कर गए और बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में थे वो इंडिया में migrate कर गए तो तीसरी problem क्या थी migration तो note कर लीजेगा कि there was migration of people there was migration of people between India and Pakistan there was migration of people between India and Pakistan ठीक है जैसे normally जब घरों में बत्वारा होता है कभी आपने बत्वारा देखा है डिवाडिशन देखा है houses में अरे नॉर्मल लेबल पर गाउं में आपके विलेज में या आपकी सिटी में होता है गी नहीं होता है आज भी होता है क्यूं होता है वो सबको पता है कई बार तो माइंड मत करना बेचा है कोई भी माइंड नहीं करेगा क्योंकि कहते हैं कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से कि खुश्बु आ नहीं सकती कभी कागश के वसूलों से रियल्टी अल्वेज रेगी कई बार रिजन बहुत सारे होते हैं بہت سارے لیزنز ہوتے ہیں اور آج مائنڈ مت کرنا اس چیز کو آج سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ شادی ہوتے ہی گھروں میں دیوال لگ جائے حالانکہ اس کے لیے کوئی کوئی لڑکی نہیں ذمہ دار ہے ذمہ دار تو وہ لڑکا ہے جو ڈیوائٹ کرتا ہے ہم کیوں کیسے بلیم کیا ہوتا ہے گاؤں میں لوگ بولتے ہیں کہ جب سے بہو آئی ہے بٹوارہ ہوگا اری کیوں آپ بہو کو بٹوارہ کریں بہو کیوں نام کیے کیوں لے رہی ہے آپ لڑکے کا نام لو نا بوائی کا نام لو نا لڑکا مجبور ہے گزب ہو گیا صاحب کون مجرم ہے کون قاتل ہے کس پہ تحمت لگائی جاتی کمال گردی ہے جنس بہر کیف تو مائیگریشن اب کیا تھا کہ میں جو کہہ رہا تھا جو بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا کیا سمجھا رہا تھا کہ جب بٹوارہ ہوتا ہے جب ڈیوائڈیشن ہوتا ہے پٹیشن ہوتا ہے تو جانتے ہو دو تین دنوں تک تو گھر میں جو چولے ہیں وہ چلتے نہیں جس کا بٹوارہ ہوتا ہے نا تو سب سے بڑی پرابلم تھی ان مائیگریٹیڈ لوگوں کے لیے فورس ان کے لیے شیلٹر پروائی کرنے ہے نا ان کے لیے ان کے اککوپیشن کے لیبل پر ورک کرنے تو یہ بھی لکھ لیں گے کی آفتر دہ پٹیشن آفتر دہ پٹیشن دہر مز چھوٹے زہ فstrings افتر دہ پٹیشن دہر مز چھوٹے زہ پٹیشن آفتر آدھر Первی مز ایسینторы چھوٹے زہف فvisor uuکھا آپ کھانے کی کھول اج behav ایسینل لوگ آفترáng زہندہ کی کھول ڈ corporation وہ برک کرنے آگے نوٹ کریں گے and disintegration of administration and disintegration of the administration یعنی جو پرشاسن تھا ہے نا اس کو بھی disintegrate کرنا تھا وہ بھی ہو رہا تھا disintegration of the administration کیسا تھا کہ جو پارٹ پاکستان میں چلا گیا وہاں کے administration کو وہاں کے accordingly بنانا تھا manipulate کرنا تھا جو انڈیا میں پارٹ آیا اسے انڈیا کے accordingly جو ہے تھوڑی موڑی problem نہیں ہوتی ہے اگر ایک question ہے کہ اگر انڈیا divide نہ ہوا ہوتا تو کیا ہوتا اگر مان لو یہ سوال آئے کہ if انڈیا not divided اگر divide نہیں ہوتا تو کیا ہوتا کوئی جواب دے سکتا ہے یہ تو بلکل خود کا سب سے بڑی چیز ہے نا کہ اس ڈیوائی ڈیوائی ڈشن نے ہمیں 50 ڈیئرز پیچھے ڈھکی لے کیونکہ بہت سارے لیبل پہ ہمیں problem آئی آئی دھی نا سب سے بڑی چیز ہے کہ خوش ہو کے بھی ہم نروس ہو گئے ہو گئے تھے نا تو یہ چیز ہے نوٹ کیا آپ نے لگ لیا کہ disintegration آپ دا administration یہ ہو گیا اچھا ایک چیز اور آپ کو بتاؤں سب سے بڑی چیز رہی ہے کہ ancient age سے ہی آپ دیکھیں گے تو انڈیا دنیا کی ایک ایسی country ہے only one country of the world جہاں پہ different religion کے لوگ ایک ساتھ diversity with unity diversity with only one country of the world دنیا میں کوئی ایسا nationی نہیں ہے جہاں اتنے سارے religions کے لوگ ایسا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستہ ہمارا ہم گل گلے ہیں یہ گل ستہ ہمارا تو کہنے کا مطلب یہ دیکھیں ایک چیز تو ہے کہ unity unity in diversity ہماری country کی جو ہے recognition رہی ہے void میں تو problem یہ ہے کہ جب یہ partition ہوا تھا تو سب سے زیادہ hard کیا ہوا ہماری unity ہوئی تو ایک چیز ایک لائن اور نوٹ کریں گے لکھ لیں گے کہ india has been country of india has been country of جو باتیں آپ کے لیے پہلے مجھے بتائی گئی تھی ریلی میں وہ باتیں صحیح ہیں آپ واقعی میں ہیں جو میرے سٹورینڈ ہیں میں یقین کریے 10 years ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے کئی various institutions میں میں نے پڑھایا because of میں 3 سال تھے تو صرف online working تھا شاید آپ میں سے کسی نے کوئی مجھے جانتا ہوگا شاید کسی نے دیکھا ہوگا کیونکہ میں کئی giant online education میں working تھا شاید وہ romancerny ہوں یا تمام لوگ ہوں تو یہ تھا کی ایک بہت بڑے institution میں میں working تھا تمام 10 سال pandemic میں مجبوری ہو گئی ہو گئی تھی نا تو سب کو جانا پڑا کیونکہ offline institution بند ہو گئے تھے تو ہم بھی چلے گئے لیکن 3 سال online پڑھنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری teaching dead ہوتی جائے کیونکہ without you a teacher is not ایک student کے بغیر teacher کچھ ایک اکیلے کمرے میں آپ اکیلے بول رہے ہیں سننے والے بہت ہیں پر virtual virtual word میں آپ پتہ یہ کیا ہوتا ہے ایک student کو اگر میں کچھ سکھانا بھی چاہتا ہوں بتانا بھی چاہتا ہوں تو اس کی ایک limitation ہو ہی نہیں پاتا تو at least آپ یقین نہیں کریں گے مجھے سے کہا کہ سر میری teaching جو ہے وہ dead کر جائے کیونکہ مجھے اب online میں work ہی نہیں کرنا ہے اور thankfully to my Lucas really he is a very great and gentle person کہ انہوں نے مجھے آپ سے interact کرنے کا موقع دی تو میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا ہے آپ سے ملنے کا اور یہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کی کلاس میں آنے سے پہلے مجھے آنا سب سے پہلے آپ ہی کے پاس تھا تو پہلے سے مجھے بتایا گیا تھا آپ لوگوں کے بارے میں کہ سر جس طرح کا climate رہا ہے یا جیسا آپ نے work کیا آپ پاس میں واقعی میں جو student ہیں ہمارے وہ بلکل ویسی اور مجھے اس بات میں کوئی بھی شکایت نہیں کہ آپ کہیں سے بھی کم ہیں بس افسوس یہ کہ مجھے موقع بہت کم ملا آپ کے ساتھ لیکن پھر بھی جو ملا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ اچھا ہوگا اور اس میں ہم لوگ بہت honestly work کریں جیس جتنے آرس ضرورت پڑے اور اور کلاس کے بعد بھی میں ایویلیول رہوں گا آپ مجھ سے ملیے بات کریے جو بھی چیزیں ہیں discuss کریے مجھ سے کیونکہ یہ بات مجھے بیچ میں بتانی چیز پڑی کی شاید میں بھول جاتا ہر آدمی کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں میرے اندر بھی چیزیں تھی جو میں نے اور آفلائن کلاس کا جو ہوتا ہے وہ ڈیفر ہوتا جو چیزیں میں ایک جانتے ہیں آفلائن کلاس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ student کا جو personality ہے وہ ڈبلپ ہوتا ہے وہ آپ ورچولی نہیں کر سکتے ورچولی کسی student کی personality کو کیسے آپ ڈبلپ کریں نہیں جو کریس جو eye to eye contact یہاں ہوتا ہے وہ واہ نہیں پاست یہی وجہ ہے کہ جو online student ہیں تھوڑا سا ان کو سفر کرنا پڑتا ہے بھر کیا یہ تو بات تھی نوٹ کریے گا کہ انڈیا has been a country of unity in diversity ہاں انڈیا has been a country of unity in diversity unity in diversity لگنا پڑے گا کیا اس کو بھول یہ ہو گیا unity in diversity یہ بتائیے کہ اس class میں online بچے بھی ہیں کیا جی online تو نہیں یہ بچے ہیں بہر کوئی نہیں لکھے گا کہ where people of لکھے آگے چھوڑیے گا where where people of different communities and cultures life where people of different communities and culture life where جہاں پہ الگ الگ communities کے لوگ جو ہے اور cultures کے لوگ کیا ہوتے رہتے complete ہوا کی نہیں پھر سے بول دیں اس لائن کو india has been a unity of india has been country of unity in diversity where people of different communities and cultures life بس یہی لائن آپ کو نوٹ کریں ایک ایک چیز چیز اور بتا ہوں آپ کو کہ 200 200 years تک انگریزوں نے انڈیا پر رول کیا یا نا لیکن اس کے پہلے بھی ہمارے ہاں problems تھے کیسے تھی میں آپ کو بتا جب آپ میں نے کہا تھا آپ سنہ کی history کا کوئی بھی part آپ touch کریں تو اس کے ساتھ آپ سارے parts کو touch کرنا پہتا ہے وہ ایک مجبوری ہے ہمارے country میں انگریزوں کے آنے کے بعد تو problems ہوئی ہیں انگریز india کو لوٹنے کے لیے ہی تو for his economy economical wealth اسے india سے benefit لینا تھا کس field میں لیکن ہماری problems صرف انگریز ہی نہیں تھے ہمارے کچھ لوگ بھی تھے ہم بھی تھے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں تم ترس نہیں کھاتے وستیاں جلانے پرابلم یہ ہے کہ رگ ویدک پیریٹ میں جب آپ جائیں گے تو وہاں کیا تھا وہاں women employment تھا نا رگ ویدک پیریٹ میں women کو ایک place تھا تھا کی نہیں تھا وہاں پہ male اور female equal تھے رگ ویدک پیریٹ میں کوئی caste سسٹم نہیں تھا نہیں تھا سب جو ورن سسٹم تھا وہ برث پہ بیسٹ نہیں تھا بلکہ کس پہ بیسٹ تھا برث کہنا شروع کیا کہ جو ورن سسٹم ہے وہ occupation پہ بیسٹ نہیں ہے بلکہ کس پہ بیسٹ ہے برث یہ تھا نا ورن سسٹم پوسٹ ویدک پیریٹ میں کس پہ بیسٹ ہو گیا برث پر ہو گیا پر براؤبلم یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی super family سے belong کرتا بولیے upper family میں ہے اور اگر اس کے بیٹے کا occupation کچھ اور ہو گیا بولیے تو وہ کیسے چاہے گا کہ اس کا بچہ جو ہے وہ third جا کے third ورن سسٹم میں belong کرے بولیے تو انہوں نے کہنا شروع کیا کیا نہیں سمجھ میں آرہا ہے میں آپ سے پوچھ ہوں انہوں نے کہنا شروع کیا کی نہیں جو upper family کا child ہوگا son ہوگا وہ upper کی ہوگا جو lower ہوگا وہ lower ہوگا مطلب یہ ہے کہ رہیداس ہو یا قبیر داس ہو یہ لوگ بہت بڑے scholar ہوتے ہوئے بھی کہاں سے belong کرتے تھے سمجھ آگیا تو میں یہی چیز آپ کو کہہ رہا تھا کہ problems ہمارے ہاں کچھ لوگوں کے لئے بہت سار جیسا کی لکھا گیا کہ جو شدرہ ہے شدر لوگ جو ہے کیا کرتے تھے میں نے انشنڈ کی بہت ساری کتابیں پڑھیں جب کاؤ جو بیٹ کرتے بافیلو بیٹ کرتے تو اس بیٹ سے جو اناج کے دانے ہوتے رائس ہیں یا گرین ہیں وہ کلیکٹ کرنے کے بعد پانی میں دھلنے کے بعد اکھاتے ہیں دیکھیں آپ کنٹری کو لیٹ کرنے والے آپ زلے کے ڈی ایم بنے گی ڈی ایم زلے کا راجہ ہوتا ہے آپ کو جاننا چاہیے کہ ہماری کنٹری میں پرابلم کابل گئی کس طرح کی لائف لوگوں نے جیا ہے حالان کہ یہ سب کے لیے نہیں ہے لیکن انڈیا میں کچھ پارٹس نہیں یہ چاہیے یہ لکھا گیا کتابوں میں کہ شدراز کو وہ کلٹس پہننے چاہیے جو چوہے کٹ کٹ کر چھوٹ کر ان کے لئے ڈیفرین طرح کا روم جا society کی سروس کرنا آپ کا ورک ویش ان کو وش کہتے ہیں انہیں ایگریکلچرر اور جو ہے ٹریڈ میں involved تھے ٹیکس وغیرہ سب یہ لوگ pay کرتے پوری فیملی کا جو بردن تھا وہ انہی دو ورن وش اور شدرہ تو 200 years تو بردن نے ہم سے رول کیا لیکن آپ ذرا سوچئے کہ کتنے لمبے ٹائم سے society کے یہ parts پرابلم تھے نا تو country جب free ہوا تو ہمارے nation کے جو leaders تھے ان کے سامنے یہ بھی کوششن تھا کہ ہمیں اپنی country کی ان problems کو solve کرنا ہے جو many years ago time سے created سمجھ میں آرہا ہے مطلب ہمیں ہر label پر لڑنا تھا گھتا کیا ہے آج ہماری country دنیا کی بھئی اس مقام پہ ہم جہاں word میں ہمیں بہت الگ لگ کرتے جانا جاتا ہے لیکن اس country کو جن لوگوں نے اس مقام تک پہنچ آیا ہے ایک contribution کو ہم بھول نہیں سکتے نا ذرا یاد کرو انہیں جو لوٹ کے گھر نہ آئے یاد ہے یہ پردیپ کی لائن تھی جس کو لطا جی نے گایا تھا وہاں پہ رونے والوں میں پندیج والا نیرو بھتے جو پھوٹ پھوٹ کے رو جنہوں نے بچے کھو دیے جنہوں نے اپنے سوا کھو دی بولیے ان ریوالوشن والے لوگوں کو کیا بھولیں تو ہماری کنٹری کے لئے جنہوں نے جانوں کی بازی لگائی ان کے کنٹیبوشن کو ہم بھولانے تو جب ہمارا کنٹری فری ہوا تو پرابلم ٹو ٹائپس کی تھی پہلی پرابلم کیا تھی کی کرنٹ پرابلم جو مائگریٹس تھے جو لوگ مائگریٹس کر رہے تھے آ رہے تھے ان کے لئے ہمیں فوڈ تھے شیلٹر تھے دوسری پرابلم یہ تھی جو ہیڈن تھی اور وہ پرابلم تھی مینی سکو بہت سالوں سے چلی آ رہی اور وہ تھا کاسٹ سسٹم ذاتی ویوستہ جس کی وجہ سے بہت سارے جو کاجے سیں وہ آج بھی چل رہے تو یہ بھی لائن آپ لیں گے نوٹ کر لیجی گا نوٹ کر لیجی گا اس چیز کو کہ this society has been a this society has been a victim of malice this society has been a victim of malice بہت زیادہ malice malice سمجھ رہے نا یہ زرا سا کچھ زیادہ ہی بڑھا ہو گیا ایک منٹ اب ٹھیک ہے دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو malice ٹھیک ہے نہیں دکھائی دے رہا ہے نا problem ایک میں کچھ اصل میں دیکھ ہم لوگ ہیں ہڑپا مہن جدارو والے اس time میں یہ تھا نہیں اب یہ ہو گیا پھر بھی کیا ہے کچھ technical چیزوں پہ آپ سے میں بھی guide لوں گا اس کو کیسے لکھنا ہے آپ ٹھیک ہے ملائس چھلو ٹھیک ہے ملائس اس کے بعد prejudice پریجوڈیس پریجوڈیس نوٹ کر لے نا اور بیک ورڈنیس بیک ورڈنیس بیک ورڈنیس بیک ورڈنیس نوٹ کر لے یہ تین جی ملائس پریجوڈیس and بیک ورڈنیس نوٹ کر لے چیئے گا لکھے گا کہ this society has been a victim of ملائس پریجوڈیس and بیک ورڈنیس ہے نا for centuries for centuries جو بات میں نے آپ کو سمجھائیے وہی لکھا دیا وہی تھا نا یہ تو اس کے بعد کیا تھا کہ ایک تو problem یہ تھی ہماری country میں کہ یہ تین جو چیزیں تھی وہ hidden تھی تھی نا long time سے چلی آ رہی تھی چاہے وہ caste system رہا ہو ورنہ ورنہ system سے related رہا ہو یہ جو اب آپ غور کریے کہ ہمارے ہاں شودرہ سے بھی نیچے ایک لوگ problem جو current time میں تھی اور دوسری problem ایک لائن اور note کریں گے india's condition was india's condition was not good even from economic point of view india's condition was not good even from economic point of view ٹھیک آگے note کریں گے the country was covered with sheet of poverty the country was covered with sheet of poverty یعنی غریبی کی جہدر اڑھے ہوئے country was covered with sheet of poverty note کرنا پڑے گا اس کو لگھنا پڑے گا بولیے sheet of poverty لگھنا پڑے گا بوٹ پہ ہو گیا چھلے یہ تو جتنی بھی line ہم لوگ لکھ رہے ہیں یہ کیا ہے problems میں کس میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایٹ problem اور سن لیجئے دو problem ہم نے بتائیں ایک تو یہ تھا کہ جو پرانے old caste system میں hidden تھا تھا ملائیس اور prejudice اور backward ness دوسری problem جو تھی current time میں چلی آ رہی تھی انڈیا کے unity کے خلاف یہ چھوٹے چھوٹے princely estates سوائی میں آ رہا ہے انگریزوں نے پورے اپنے british انڈیا کو basically two parts میں divide کیا ایک تو british انڈیا تھا اور ایک کون تھا free princely estates شروع شروع میں تو جتنی زیادہ problem تھی وہ انہی princely estates کو ہی تو تھی انڈیا پھر انہیں ملایا british empire میں لیکن جب 1857 revolution ہوا تب جا کر پتا چلا کہ انہی رجواروں نے انہی princely estates کے king نے british empire کو inform کیا تھا کہ جو انڈیا میں revolution bodies ہیں وہ کیسے work کر انہی راجاؤ نے بتا تھا بتائیے حلا باد کے منٹو پارک نے جو summit ہوا تھا اس summit میں ان راجاؤں کو reward کیا گیا تھا انگلینڈ کی جو queen تھی victoria انہوں نے باقاعدہ ان کو reward کیا اس time governor general کون تھے بتائیے اس time انڈیا کے last governor general کا نام بتائیے 1557 کے time governor general کون لٹ کینگ اور انڈیا کا first کیا وائس رائے کون لٹ کینگ ہے نا یاد رہے گا کیا نہیں رہے گا اس پہ کوششن آیا یار اسی لئے repeat کر رہا ہوں last governor general لٹ کینگ first وائس وائس رائے اس لئے کہتے ہیں وائس رائے مطلب سیدھے سیدھے اسے queen representative کہا جاتا سمجھ میں آگیا representative representative بات queen رانی کا پرتی نہیں یہ بولتے نا تو large canning جو تھے انہوں نے باقاعدہ meeting کروائی meeting میں یہ جو kings تھے ان کو shawl gift کیا گیا queen victoria نے باقاعدہ ایک sheet لکھوائی تھی اس میں کہا تھا next time india کی kis free state کو british environment loose نہیں کیا جائے کیونکہ دفقت یہ تھی کہ انہی لوگوں نے تو inform کیا تھا نا inform تو یہ ہی بن گئے نا وہ کس نے کہا نا کہ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہا دم تھا تھی کشتی ہماری جہاں ڈوبی وہاں بانی بھی کم تھا تو سچ تو یہ ہے کہ اگر یہ اپنے غداری نہ کرتے تو 1857 کا جو revolution تھا وہ final تھا یہ انہی لوگوں نے اور سچ مجھ میں بتاؤ اپنے ہی تو گڑھ بڑھ کرتے ہیں اپنے ہی لوگ تو سب کام خراب کرتے ہیں تو یہ جو رجو اچھا ان کی condition سن لیجی یہ کیا کرتے تھے ہوا یہ کہ 1857 کے بعد queen victoria نے باقی تا plan کیا کہ جتنے بھی اندیا کے kings ہیں سب کو لنڈن بلاو اور لنڈن میں رہنے کے لیے پڑھا گھر دیا جائے ان کو ایش کرنے کے لیے سارے سامان دے دو تا کہ یہ پوری طرح سے برواد یقی مات جب گادی راؤن ٹیول میٹنگ میں گئے تھے لنڈن گئے تھے نا تو وہاں پر گادی کیا کرنے گئے گادی فریڈم کے لیے گئے چاہتے تھے کہ انڈیا کو فری کیجئے آپ گادی جی کے پہنچنے سے پہلے وہاں پر بی آر امبیٹ کر محمد علی جن اور اور یہ پرنسلی سٹیٹ کے راج بیٹھے ہوئے اور یہ آپ اس میں لڑ رہے تھے کس لیے لڑ رہے تھے پرنسلی سٹیٹ کے لگ لگ جن امبیٹ صاحب اپنی چیزوں کے لئے ہمیں چاہیے سیدھے سیدھے ہمیں ارکشن دیجئے گادی جب وہاں پہنچے تو انگریز جو تھے برٹیشن سویر سمائلنگ تو سی میسٹر گادی ہس رہے تھے کہ گادی دیکھ لو ہس رہے تھے بول کیوں ہس رہے تھے کہ آپ تو آپ بٹے ہو جب آپ میں ڈیوائیڈ ہو تو پھر انڈیا کو فری کرنی کا سیار گادی کا جو راؤن ٹیبل میٹنگ ہے وہ کیوں فیر لیور ہوا تھا گادی جی سٹینڈ اپ کر گئے انہوں نے کہ کہ جب گھر میں لڑائی ہے پھر فری دم اور اس کی بات کون کری تو گادی جی راؤن ٹیبل میٹنگ کو لیپ کر کے امیڈ 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 میری بات سمجھ رہے نا تو سب سے بڑی دکت تھی یہ پرنسلی سٹیٹس کے جو کینگ تھے ان کو انگریزوں نے کہا تھا نا چانام تھا اس کا جس نے بنگال کا شیر کہا جاتا ہے کس گورنر جنرل کو بتائیے ہاں لارڈ بیلیزلی لارڈ بیلیزلی نے کیا بولا تھا جس نے کوپریٹی سسٹم ان کو اتنا موٹا کرو کہ یہ بھاگ نہ سکے جب رن نہ کر سکے تو فائنل ان کو کھل کر تو یہ ہی حال تھا دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ جو king تھے یہ اپنے فرض سے اپنی لیابلیٹی سے آؤٹ ہو گئے تھے ان کے جو پیبلز تھے ان کے سٹیٹس میں can't talk to the baticians انسان اپنی ضمیر جب دیش دیتا ہے نا اس کے پاس کچھ بھی نہیں مجھے یاد آتا ہے اور میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ میں آپ کو پوری ہسری کی سیر کراؤں گا اسی ٹاپک میں مجھے یاد آتا ہے جب Alexander the great نے defeat کیا تھا کس کو کس کو پورس کو کون سا وار تھے بیٹا بتا دو جلدی کے what was the name of that war between the Alexander the great and porous 326 bc کیا نام تھے کری وار کری نام تھا کری وار کیا نام تھا کری کری k r r kری وار کہتے یاد آیا مجھے پتا ہے کری وار اس کری وار کہتے ہیں جو کی کب فائٹ ہوا تھا 326 بc ہوا تھا نام کتنے نام ہوا تھا کری وار بولتے ہیں جب اس وار میں پورس defeat ہو گئے اور کیا تھا defeat ness کا reason reason یہ تھا کہ Alexander was very advanced اس نے fire arrows use کیے جس سے elephant بھڑھ گئے اور elephant نے اپنے جو آرمی کے لوگ تو ان کو کیا کچل ڈالا کل کر دیا کر دیا نا پورس کو لائی گیا evening کا time تھا Alexander the great height پہ بیٹھا ہوا drink کر رہا he was drinking in that time جب پورس کو زنزیر میں لوہے کے جکڑ کر لائی پورس was drinking at that time پورس نے کیا بولا Alexander was drinking at that time کیا بولا کی پورس you are telling me you are speaking تم کیا بول رہے تھے کہ Alexander war field میں ملیں گے war field میں ملیں گے کیا کر لیا تم نے میں نے تم سے کی پورس سرنڈر کر دو I will leave you میں تمہارا state تم کو return کر دوں گا تم نے کیا بولا کی war field میں ملیں گے کیا کر لیا تم نے ہمارا it was the language of Alexander the great اور Alexander great بھی تھا cruel بھی تھا آپ جانتے ہیں نا اب وہ drinking کر رہا تھا drink کے نشے میں چور تھا اور Alexander کھڑا ہو اس نے اپنے آرمی پرسن کو بولا کہ لے کے آو یار سپورو کو لے کے آو میرے سامنے جللی نکال کے لے کے آو میں پوستا ہوں شراب کے نشہ میں drinking میں پورس کو لائے گیا اس کے سامنے ہلو لیسن بیٹا تھوڑی دیر کے لئے مجھے سنو میں کیا کہنا چاہ کیونکہ جو آنسر میں جو ایموشن ساتھ جانے ہی چاہیے وہ کیسے جائیں گے جب تک آپ جو incidents ہوں گے ان کے knowledge نہیں ہوں گے تو پرابلم آئے گی میں کیا بولا تھا کہ پورس کو ہوں گے 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 میں تمہیں چھوڑ بھی سکتا ہوں مار بھی تو پورس نے کیا بولا پورس نے یہ بولا کہ Alexander ایک king دوسرے king کے ساتھ جو behave کرتا ہے وہ میرے ساتھ کیا لگ ساتھ زنزیروں میں جکڑا ہوا ایک king جس کے سامنے موت تھی death تھی punishment تھی وہ کیا بولا ہے کہ ایک king دوسرے king کے ساتھ جو behave کرتا کیا کرتا ہے بدا ایک winner king ایک loser king کے ساتھ کیا behave ضروری ہے جو زندہ ہو اسے زندہ نظر آنا ضروری ہے اگر آپ alive ہیں تو live ہونے کا احساس کرائیے کیا بولا پورس نے کہ میں defeat تو ہوں بٹ dead نہیں ہوں میں alive ہوں میں انڈیا سے belong کرتا ہوں سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں آپ میرے ساتھ behavior کرو جو ایک winner king دوسرے loser king کے ساتھ کرتا eleksander کا نشہ چٹک گیا تھا اس نے جو ہے اپنی پوری پوری ڈرنک دی تھی وہ نیچے اتلا جتنے بھی یونانی آرمی پرسن تھے وہ شاکن تھے شاید آج پورس کی کلنگ ہونے والی کیونکہ اس کا میں تمہارا پورا اسٹیٹ واپس کر رہا ہوں اور اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے تم سے کوئی لالچ ہے یا کوئی دھرنے سہے اس لیے کہ میں بہادروں کی عزت گاتا یہ وہ انڈیا ہے جہاں کہ لوگوں نے ایسے example دیئے ہیں میری بات آپ سمجھ گئے میں کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پرنسلی سٹیٹ کے جو کنگ تھے انہوں نے اپنی لیابیلٹی کو انڈ کر دیا تھا یہ اپنے پپلز کو چھوڑ کر اپنے سٹیٹ کو چھوڑ کر انگلینڈ کی آیاشیو میں لفت سمجھ میں آرہا یہ وہاں پہ رہتے تھے ہوتیلز میں رہتے تھے ہر طرح کی چیزیں وہاں وکٹوریا نے ان کو پروائیٹ کرائی کیوں کرائی تاکہ انڈیا کبھی بھی unite سمجھ آرہی یہ چیزیں بتاؤ یاد میں کہ رہا ہوں نا کہ history کا کوئی بھی part touch کر لو بٹ آپ کو example تو لینے ہی پڑتا ہے باقی part سے سو نوٹ کریں گے اس پیس کو لکھ لیں گے لکھیں گے کہ territorial and administrative integration territorial and administrative integration along with the merger of princely states territorial and administrative integration integration سمجھ رہی na integration along along with the merger of princely states along with the merger of princely states مطلب یہ تھا کہ ہمارے سامنے کئی سارے challenges تھے پہلا challenge تو partition تھا second جو تھا many years ago سے caste ism caste ism system تھا اس کے بعد یہ جو راجہ تھے kings تھے جو princely states تھے ان کو کی ایک کرنا تھا unite کرنا تھا کیونکہ یہ لوگ سیدھے سیدھے بول رہے تھے کہ ہمیں free رہنا ہے ہمیں انڈیا کے ساتھ بہت سارے جو kings تھے وہ انڈیا کے ساتھ یا انڈین یونین میں ہمیں leave نہیں کرنا رہنا نہیں تو یہ بہت بڑھا مطلب کیا ہے ابھی ہم کس پہ بات کر رہے ابھی ہم کیول problems پہ بات کر اتنے سارے problems تھے when india got رجل سان آرہا بولیے اور یہ سارے problems جو ہے آپ کو اپنے آنسر میں line by line include کرنا ہے اب جو چیزیں میں آپ کو لکھا رہا ہوں یہ تو میرے language ہے کوشش کرنا ہے کہ کمرے پر جا کر آپ analyze کر اس پر تھوڑا سا سوچ اور سوچ نے کے بعد اپنے words میں اس کو لکھنے کی کوشش کریں اگر آپ ایز ایز جو ہے کوپی رائیٹ کریں گے ماس کریں گے تو وہ نمبر نہیں ملیں گے جو آپ ہو کر چیزوں کو لکھیں گے سمجھ رہے میں کیا کہ رہا بس problem جو بچے فیل ہو رہے ہیں UPSC میں ایسا نہیں ہے کہ وہ intelligent ہیں problem یہ ہے کہ جب آپ میری کسی کے بھی feature کے لکھائے ہوئے words کو as it is write کر دیں گے تو اپنے words میں لکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں لکھ لیں کہ communal rights at the time of partition communal rights at the time of partition and and proper arrangement for and proper arrangement for living of refugee from Pakistan प्रोपर arrangement for living of the refugee of Pakistan चीज़े killer हो रही है जैसे ये था कि हमें administration का integration तो करना ही था पाकिस्तान से जो refugees migrate करके इंडिया में आ रहे थे हमको उनके रहने के लिए shelter देने थे उने foods provide करने थे और उनके occupation का भी पूरा management करना तो जरा आप इस चीज़ को सोचिए कि एक तरफ तो अभी नया-nया country हमारा free हुआ उसमे इतनी सारी जो problem और challenges थी वो हमारे nation के जो leaders थे उनके सामने मौझूद थी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस topic को आज complete कर लेंगे हम लोग एक problem क्या थी कि जो लोग migrate कर रहे थे चाहे वो किसी भी community या religion से मना कर दिया था आपको बता रहे बहुत सारे Muslims थे जिन्हों ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया आपको बताए कि जब divideration की condition आई थी तो divideration की condition का सबसे पहले oppose किया था frontier गादी ने फ्रेंटियर गादी खान अब्दुल खान अब्दुल गफार खान ने बागाईदा M.K. गादी से बात की पंडी जौला नेरूस से बात की सरदार बल्लब भाई पटेल से टॉक किया आप क्या कर रहे अपनी ही कंट्री में आप हमको फॉरिनर बना रहे विदेशी बना रहे इसका अपोस किया मौलाना अबुलकलाम आजार ये बिल्कुल रेडी नहीं थे पार्टीशन के लिए तो जो मुसलिम्स नहीं जाना चाहते थे या जो पाकिस्तान से मुसलिम्स अलिया में मैघ्रेट होगर पाकिस्तान से भी मुसलिम्स आए थे अलिया में तो उनकी सेक्रियोर्टी का भी मैनेजमेंट हमारी कंट्री को करना था क्योंकि जब राइड्स हो रहे थे تو رائٹس میں دونوں طرف آگ لگی تھی اور ایسی کنڈیشن میں انسان بہت ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے تو یہ بھی لکھ لیجیے گا لکھ لیجیے گا کہ سیکیورٹی آف مسلم کمیونٹی سیکیورٹی آف مسلم کمیونٹی دیورن کمیونل رائٹس سیکیورٹی آف مسلم کمیونٹی دیورن کمیونل رائٹس یعنی جو مسلم لوگ تھے ان کی لوگ تھے سیکیورٹی پر کام کرنا جب رائٹ ہو رہے تھے سمجھ میں آ رہا ہے اور کیا چیزیں تھیں اور ایک چیز اور تھی پاکستان تو بن گیا تھا لیکن انڈیا ورسس پاکستان میں وار کی کنڈیشن کریٹ ہو گئے مطلب کبھی بھی لڑائی دونوں کنٹری میں ہو سکتی مطلب یہ بلکل سیچویشن بنی ہوئی تھی کہ وار ہو سکتی تو یہ بھی ایک فیر تھا یہ بھی ایک چیلنج تھا ہمارے پولٹیشن کے سامنے تو یہ بھی لکھ لیجیے گا کہ فیر آف وار ویت پاکستان فیر آف وار ویت پاکستان فیر آف وار ویت پاکستان مطلب اتنے سارے چیلنجز تھے ہمارے کنڈی کے سامنے تھے نا اور اس کا سلوشن بھی ہم لوگوں کو کرنا تھا اس کو اور چھوڑیے ایک پرابلم اور تھی وہ تھے کمیونیسٹ لوگ جو کمیونیسٹ تھے انڈیا میں وہ بھی ایک پارٹ تھے نا لیکن دیکھیں کمیونیسٹوں کا یہ تھا کہ جیسے جو مسلم تھے ان کو مسلم لیڈ نے برگلائیا برگلائیا نا جو اور لوگ تھے انہیں کسی اور نہیں کیا لیکن کمیونیسٹ لوگوں کو ارگنائز کون کر رہا تھا لیڈ کون کر رہا تھا کمیونیسٹ جو ہے اکثر چائنہ اور رشیا کے ساتھ فیبر میں آتے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ لوگ مطلب جو انڈیا میں کمیونیسٹ لوگ تھے وہ اکثر رشیا کو فیبر کرتے تھے یا چائنہ کو فیبر کرتے تھے مطلب آپ کی کنٹری میں کچھ ایسے لوگ جو انڈیا تو ہوں پر ان کی کنٹرولنگ جو ہے آؤٹ آف کنٹری سے ہو رہی ہو آپ ذرا سوچیں ان کو رشیا اب ذرا سوچئے سیکنڈ ورڈ وار ہو رہا ہے تو سیکنڈ ورڈ وار میں جب تک رشیا جو ہے وہ جامنی کے ساتھ تھا تو یہ ہمارے دیش کے جو کمیونیسٹ تھے وہ جامنی کو بات کر رہے تھے وہ برٹش ایمپائر کو اپوز کر رہے تھے اور جب جیسے ہی رشیا انگلینڈ کے ساتھ گیا وہ انگلینڈ کے ساتھ بولنے لے تو یہ بھی ایک بڑا پرابلم تھا کہ جو کمیونیسٹ آئیڈیالوجی تھی اس کو ہم کو کنٹرول کرنا تھا کیونکہ یہ لوگ رشیا کے ساتھ یا کبھی چائنہ کے ساتھ کیا ہو رہے تھے لوگ کر رہے تھے تو اس کو بھی نوٹ کر لیں گے لکھ لیں گے کی کنٹرول آف کمیونیسٹ ریوالز کنٹرول آف کمیونیسٹ ریوالز ٹھیک ہے کنٹرول آف کمیونیسٹ ریوالز ایک ورڈ آتا ہے بیٹا فیوڈالیزم کا آپ نام سنیں اس کو فیوڈالیزم فیوڈالیزم نام سنیں آپ لوگوں نے فیوڈالیزم کا who can describe it anybody in which you what was the فیوڈال سسٹم in ancient era you know باتائی باتا land owners anybody فیوڈال کون لو فیوڈال سسٹم کیا تھا کوئی بتائے گا جمیونیسٹریشن کیلئے آپ سمجھ رہے ہیں ایک question اور ہے انڈیا میں فیوڈال سسٹم کی بیگننگ کب سے ہوتی ہے کب سے شروع ہوتا ہے کس ساتھوہنا پیریڈ میں سسٹم میں کیا ہوتا تھا کہ جب کسی کو land owner بنائے جاتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کو یہ land نہیں دے رہے ہیں بلکہ اس land کا complete administration یہاں کا peace management یہ سب آپ کا ہے جو فیوڈال ہوتے تھے وہ آرمی بھی رکھتے تھے یہ کیا ہے king بات ہے ہم دیکھ رہے ہیں بہت دیر سے آپ کو sleeping کرتے ہو لیکن کیا ہے نا کہ یہ تو human nature ہے بات میں اپنے سوڈال سے یہ ہی کہوں گا بیٹا جی آج جاگنے کا ٹائم میں اگر آج آپ جاگ جاؤ گے پوری زندگی آپ کو سونے کا موقع ملے اور اگر آج جو نہیں جاگے گا کیونکہ this time is a very grimace time یہ time اتنا آپ کے لئے crucial ہے کہ اس time تو آپ کو جاگنا ہوگا ہے نا اور ہمیں جگانا ہے صرف سونے والوں کو ہمیں جگانا ہے صرف سونے والوں کو جو در کھلا ہے وہاں صدا نہیں دیں گے روایتوں کی صفے توڑ کے آگے بڑھو ورنہ جو تم سے آگے ہیں وہ راستہ نہیں دیں گے بولو مطلب نہیں سمجھے کہنے کا مطلب ہے کہ پرمپراؤں کو ہمیں ہٹانا ہے دنیا میں جو لوگ آپ سے آگے کھڑے نا وہ کبھی آپ کوئی دوش نہیں آپ رات میں جگی تھی کیا بولو بولو problem ہے کہ رات میں زیادہ دیر تک جگ جاتے ہیں تو زائی سی بات نہیں ہے age کا effect ہے وہ ینگ بھئی کیا بول رہے آپ چلو کوئی نہیں ایک چیز نوٹ کر لیں گے بٹا ہم میں کیا بتا رہا تھا آپ سے اس کے بعد نوٹ کریں گے ابھی آپ جگ جائیں گے نوٹ کر لیجے تھوڑا سا along with this along with this there were some other important works along with this there were some important works like constitution making like constitution making like constitution سمدھان بنا na constitution making creation of representative democracy creation of creation of representative democracy creation of representative democracy ٹھیک ہے نوٹ کر لیں جیگا and democratic administration administration democratic administration administration یہ سب ہمیں منجھ کرنا تھا کرنا دکھئے نہیں تھا یہ سب ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا تھا بہت سارے پروبلمز تھے لیکن ہمیں سالوشن کرنا تھا تو اب سالوشن پہ آئیں گے تو سالوشن میں کیا لکھیں گے کہ ہمیں ایک ریپرزنٹیٹی ایڈمسٹیشن بنانا تھا ہمیں ایک سالوشن کو بنانا تھا اس کے ساتھ نوٹ کریے گا ایک دیموکرٹک ایڈمسٹیشن بنانا تھا انہوں نے اپنیشن کرنے تھے انہوں نے اپنے کا нашем выз اللہ کیا کٹھائے گی تَمیقی ولکہ جزشن بنانا تھا یہ ہے کہ کٹھائی بودھوم جا AS اور کپے چھوڑنے تھے کٹھوڑنے تھے dönışا کٹھوڑنے تھے ایڈمسٹیشن بنانا تھے ایڈمسٹیشن پہAM کیا آپ نے آپ ثالتی�� و Real Kanye کا اگر اسےiances فر م Shall尔. of representative system formation of representative system ٹھیک ہے نا ایک گورمنٹ بنانی تھی نا بھائی وہ کرنا ہی کرنا تھا آگے لکھیں گا کہ گورمنٹ in center گورمنٹ in center and state and collapse of the feudalism and collapse of the feudalism throw land reform collapse of the feudalism throw land reform مطلب میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا ساری چیزیں میں سمجھ رہا ہوں جیسے administration ہمیں شروع کرنا تھا ہمیں center میں گورمنٹ بنانی تھی ہمیں state میں گورمنٹ بنانا تھا یہ سارے کام جو ہے ہمیں کرنے تھے یہ سب process ہو گئے نا اس کے پہلے problem سے discuss کر رہے تھے اب processing ہے feudalism جو ہے یہ بہت بڑا problem دیکھیں جانتے ہیں سب سے بڑی دکھت ہے کہ گوپتہ empire was the great empire from our ancient 50's تھا کی نہیں تھا انہوں کا کوئی جواب نہیں تھا لیکن گوپتہ empire میں ایک بہت بڑی problem چاہاں پر بڑی دیورسٹی بہت زیادہ administration جو تھا وہ کیسا تھا decentralized گوپتہ empire کا administration کیسا تھا decentralized decentralized نہیں تھا اگر کوششن آئے گی what is the difference between مورین empire and گوپتہ empire you can say that مورین empire was based on centralized administration کیوں کہا جاتا ہے کہ چندرگوپت موریا کو یہ بھی نون تھا کہ کس state کے کس husband wife کے bedroom میں لڑی you can't believe یہ بھی نون تھا husband wife اگر اپنے bedroom میں لڑ رہے ہیں موریا یہ بھی جانتا تھا کیسے possible تھا یہ صرف اور صرف centralized government میں ہی ہوتا ہے آج ہماری جو government work کر رہی ہے تھوڑا دیر سوچئے اس کی quality کافی حد تک centralized government کیسے ہے آج آپ اپنے کمرے میں اپنے موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں یہ government known about you yes this is right you are a student of UPSC CSE آپ اپنے کمرے میں کیا دیکھ رہے ہیں کون سی سائٹ چلا رہے ہو یہ آپ کی گورنمنٹ کو پتہ پہر پریشان مت ہو یہ اس بات پر پریشان دیکھو پریشان دی سینس آف یہ کی ابھی ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ابھی ہمارے جو ہوم منسٹری سے یہ regulations آیا تھا نہیں میں کیا کروں بیٹا اس کو سنو بات کو سنو میں کیا کروں ابھی ابھی ہوم منسٹری regulation آیا تھا کہ آپ کون سی سائٹ جیسے یہ گورنمنٹ کیوں کر رہی تھا کہ جو revolts ہیں جو لوگ further works میں involved ہیں جو گورنمنٹ کے against work کر رہے ہیں میری بات سمجھئے جو ایسے سائٹ کھولتے ہیں جہاں سے weapons کے بارے میں وہ information collect کر رہے ہیں جو معویزم ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں کمونیزم سے جڑے ہوئے ہیں یا جو کچھ ایسا work کر رہے ہیں جو nation کے against ہے میری بات سمجھ گئے آپ civil کے student ہو جب آپ سے question race کیا جائے گا ہر سوال کے دو ماینے ہوتی depend کرتا ہے کہ 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 چاہ رہے ہو میری بات سمجھ یے interview کا question ہے کی اگر آپ train میں travel کر رہے ہیں اس پر سوچیے گا train میں travel کر رہے ہیں اگر ایک girl آ کر آپ کے گود میں بیٹھ جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کے گود میں آ کر sit down کرتی ہے تو آپ کیا کر وگے اب یہاں پر رہی سی بات ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں یہ interview کا question ہے اور مجھے بتانے میں کوئی حرض نہیں ہے answer اس کا یہ ہے کہ پیار کریں گے کیونکہ وہ جو گرل ہے وہ بچے بھی دو سکتی ہے اب وہ ہی پہ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ چیزیں آپ نے شائع کیا کچھ غلط چیزیں سوچ وہ کیا کر رہا ہے کس سائٹ پہ ہے کہ سے وہ information collect کر رہا ہے گورنمنٹ کو یہ پتہ ہے جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی speciality کیا ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ہر ورک آؤٹ پر آئی رکھتی ہے چندرگوپت موریا نے انڈیا میں سب سے پہلے red light zones کھولے گا آپ پتہ ہے red light zones جو ویشیالے ہیں گنڈی چیز غلط چیز آپ اس سماد میں سوچ پہلی بار ویشیالے یا red light zones کب آئی بتائیے مورین empire چندرگوپت مورین کھولے تھی آمر پالی کون تھی she was a mistress آمر پالی کیوں کھولا گیا اس لیے کھولا گیا کہ یہ جو mistress ہیں یہ بڑے بڑے جو آمتیاں ہیں یہ ان کے جو activities ہیں اس کو گیند کریں آمر پالی مورین empire کی سب سے بڑی سپائی تھی سب سے بڑی جاسوس تھی میری بات آپ سمجھئے تو کہنے کا مطلب یہ کہ centralize جو گورمنٹ ہوتی شائنس نکالنا ہے اپنے اندر سے شرمان نہیں اگر آپ شرما جاؤ گے تو interview میں آپ باہر گل سے بھی میں کہہ رہا ہوں ایسے question آپ سے پوچھے جائیں گے آپ ہسنے لگو گے آپ بولنے لگو گے سر یہ بھی کوئی question ہے آپ باہر جائیں اس لئے جو question پوچھا جائیں آئی ٹوائی کونٹیک کر کے بولی جواب کیونکہ آپ ایک ایسے field میں جا رہے آپ کسی سے بھی سامنا ہوگا بولیے کسی سے بھی آپ سامنا ہوگا پھر آپ میں فرق نہیں کہ you are a boy or girl کوئی difference نہیں وہ difference ختم ہے تو یہاں shyness نکال 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 اور boldly answer کر اور ہمیشہ positive be positive جب بھی کوئی question آپ سے پوچھے ہمیشہ اس کے positive part کو hit کر نگری پار پہ مت جائی مت سوچ یہ وہ بارکیاں ہیں جو interview کے دوران بچے جب آتے ہیں تو ہم لوگ interview کے بعد انہیں بتاتے کلر نا تو بہر کیا چیز کہہ رہا تھا کیا کہ رہا آپ سے کہ یہ جو چیزیں تھیں democracy یا نئی چیزیں feudalism system جو تھا اس کو ختم کرنا تھا کیوں کہ گupta empire جو destroy ہوا کیوں ہوا تھا یہ feudal system کیون ہوا کیوں کیون کی جب آپ کی گورنمن decent ہو گئی کیونکہ گupta empire کے kings جب تک powerful تھے تب تک تو سب کچھ ٹھیک تھا بھر کہاں پہ transfer ہو گئی feudal کے تک ان feudals نے یہ کہا کہ ہمارے area میں کسی بھی king کا کوئی law applicable نہیں ہے آپ بتائیے اگر کوئی king law بناتا ہے تو اس کے law پورے empire میں applicable ہوتے ہیں اگر کوئی چھوٹا king یہ بولا ہے کہ you are not hello ہے یہ میرا feudal ہے میں state کا owner ہوں آپ کو کیا ضرورت تھی یہاں پہ law بنانے کا یہ reason ہے کہ گھٹا empire was going to destroy so it was a huge difference between moraine empire and گھٹا empire moraine empire was based on centralized policy and گھٹا empire was based on decentralized so اس پر دماغ میں رکھ اس پر question what is the difference between decentralized government and centralized government policies so centralized میں کیا ہوتا ہے ساری policy ساری power ایک آدمی کے ہاتھوں میں اور decentralized میں power کیا ہو جاتا ہے distribute ہو جاتا اب ایک question آپ سے کروں گا in democracy یہ بتا democracy میں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا decentralized ہوتی ہے چیزیں یہ چیزیں کیا تو ہے نہیں یہ راجہ والی بات تو ہے نہیں کیا ہو گیا چل یہ ٹھیک ہے تو آج تھوڑا سا ایسا کرتے ہیں کہ چیزیں آج class کو میں اس کچھ رہا ہوں آج یہ پھر روکھتے ہیں ہج first class تھی تو بہت زیادہ لمبا نہیں کچھیں گے تو کل میں اس ٹوپی کو کمپلیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے ویسے آپ کے دماغ میں کچھ بھی confusion ہو میں چاہتا ہوں کہ class کے بعد 2-4-5 minute کچھ بھی اگر problem solving ہو تو آپ مجھے بتائیے میں آفس میں بیٹھا ہوں آپ مجھے discuss کریں نا تو آج کی class میں بھی ڈا ڈا